سب سے پہلے رکھ کر رہتی ہوں سجاد مر صاحب کا سر نیب ترامیم سے حکمرانوں نے ہمیشہ سے فائدہ اٹھایا ہے سپریم کورٹ کے یہ اہم ترین ریمارکس سامنے آئے ہیں کیا نیب کبھی خودمختار ادارہ نہیں رہا؟ یہ کیونکہ حقیقت ہے کہ نیب کبھی خودمختار ادارہ نہیں رہا برگیڈیر فاروق حمیس صاحب موجود ہے یہاں آپ کے ساتھ اب وہ بتا سکتے ہیں بہتر ہی ان کا کیا نظریہ ہوگا کیونکہ وہ لاہور کے انچارج رہے ہیں نیب کے اپنی ثمانے میں اس سے ہٹ کر میں یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیب بنایا ہی گیا تھا پڑی کبھی جینین کی مشرف نے بنایا اس ورز کی تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب نے کچھ ایسے کام بھی کی ہیں جس کی تعریف کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ فوجیوں کو کیوں نہیں اس میں ہونا چاہیے منصور الحق جو تھے ہمارے نیبل چیف اس کو نیب نے بلا کر ان کے خلاف کاربائی کی تھی تو کاربائی سب کے خلاف ہو سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کسی کو ایکسپشن نہیں بننا چاہیے درست بات ہے اگرچہ یہ فوج تک کہنا ہے کہ ہمارا اپنا نظام موجود ہے اگر ہماری نظام کو اس نظام کے تحر لائے گیا کچھ خرابییں پیدا ہوگی ججوں کا اپنا ہے کہنا لیکن وہ بھی شاید نیب کے تحت آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں کہ کچھ کوئی رمارک سے آتے تھے نیب کے رمارک سے یہ اگر سمجھنا کہ حکمرانوں میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ابھی تک جتنے کیسز ختم ہوئے ہیں اس میں نیب کی ترامیم کا تو اثر نہیں اثر ہے تو اس بات کا اثر ہے کہ حکمران بدل گئے حکمرانوں کے بدلنے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے سے یہ ہوا کرتا ہے ایک جگہ کہ جب ایک خبر میں یہ بتایا گیا کہ جب روکا گیا اسٹیبلشمنٹ نے روکا ایک طرح تو نواز شریف کے خلاف فورنڈ فنڈنگ کیس جو تھا اس پر ڈیلے کی جاتی رہی لیکن جب فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا تو انہوں نے اس کو میرٹ کی بنیاد پر سزا دے دی سٹوری بھی کسی ہے عام سے جنرلسکی نہیں ہے ایک اچھے بہت پر جنرلسکی ہے اب سارا باسی بارے بہت ہی بہت پر جنرلسکی ہے تو یہ کہنا کہ حکمرانوں کی تبدیگی سے یا اسٹیبلشمنٹ کی تبدیگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو پڑتا ہے لیکن یہ اگر کہنا کہ اس جو لگے ہیں اب چینج ہوئی ہے قوانین میں ترمیم ہوئی ہے اس سے حکمرانوں کو فائدہ پہنچا ہے تو حکمرانوں کے اب جو فائدہ پہنچا ہے وہ اس سے نہیں پہنچا کوئی کیس اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ نیپ کے قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اس لیے اب یہ ہمارے آرپیٹس میں نہیں آتا ہاں اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گواہ اب وہ گواہی نہ دے رہے ہو ہو سکتا ہے کہ پروسنی کوششن وہاں اس طرح پروسنی کوششن نہ کر رہا ہو اس طرح کی بہت سی باقی ہو سکتی ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا گباؤ نہ ہو لیکن قوانین تبدیلی جو ہے یہ 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 ہونی چاہیے یہ اس نے بھی کی تھی عمران خانتی اب بھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ایک دو تبدیلیوں میں لیکن یہ کہنا کہ تبدیلی نہ ہو بلکہ شاہد خواہ کانا باسی تو کہتے ہیں نیپ کا ادارہ ختم کر دو باقی ادارے موجود ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں انتظام ایک نہیں کئی ادارے موجود ہیں تو میرا خیال میں اس بات کو سپریم کورٹ تو ابھی لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہے میں لاؤڈ تھنکنگ کہوں گا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا کچھ لوگ تو اس کو انٹرپریٹ اور طرح کرتے ہیں لیکن توقع یہی رکھنی چاہیے کہ اس کے نتیجے کے طور پر اسیمبلی کا قانون تو بدلدار سپریم کورٹ کا کام نہیں اگر وہ اس پہ پڑھنا چاہتی تو پڑھ جائے پھر دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے